اسلام علیکم دوستو ہندوستانی بھاوہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ بڑا یوٹیوبر ہے انڈیا کا یہ تو وہ ہر بات پہ گالے گالے گالی تو اس نے وہ ٹک ٹک پہ کچھ دو لڑکی آئے چھوٹی چھوٹی لڑکی ان کو بھی گالی دی اب میں پہلے وہ کلے جائن دوستو پھر سے ہندوستانی بھاوہ آپ کے سیوہ میں ایک لوڑی ہے لوڑی جس نے ابھی ایک ویڈیو کو اپنے ہندوستان کے لوگوں کو گالی دیا یہ یہ وہ لوڑی کتنے بچے پیدا کرے گی ایک لڑکا یا لڑکی افکاس لڑکی کیوں یا میں نہیں چاپتی ہوں میرے گھر میں کوئی ریپیسٹ پیدا ہو چپ تیری ماں کا بھوچڑا تیری رک تیری ماں چھتا ہو مہیں یہ لوڑی ہے نے لوڑی اس کو ایک بتانا چھتا ہے مہیں میری ماں نے اس سے ملنے کو منع کیا ہے یاد ٹھیک ہے نا ماں سے بڑھ گا تھوڑی تھا ہو لیکن میرا گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا نا ایسا کیوں اب میری ماں کو کون سمجھائے کہ ہر گلی میں اس کا ایک داماد بیٹھا ہے بینڈ چھت سالی رنڈی سالی کیا کرے گی رہ تو ہاں کیا کرے گی تو آپ لوگ اپنی سوچ بڑھ لیے تب ہی دیش بڑھ لے کا آپ لوگ اپنی سوچ بڑھ لیے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے آپ لوگ اپنی سوچ بڑھ لیے بڑی بڑی بات بچھت سمجھا اککل ہے کیا رہا تیر کو مادر چھت سالی کچھ بھی بولتی ہے مادر چھت ادھر ویڈیو پہ کیا بولتی ہے تیری ماں کا بوسڑا تیری کیا میں نہیں چھتی ہوں میرے گھر میں کوئی ریپیسٹ پیدا ہو ہم لوگ کو بولے گی تو تیری ماں کا بوسڑا تیری ویڈیو بنا کے کیا بھوٹ بڑی فیمس ہو گئی تو تیری اوقات ہے تیری ماں کا بوسڑا ہمارے سے نینڈے کی آپ لوگ اپنی سوچ بڑھ لیے سوچنا پڑھ دے رہ تو دوستو یہ تا اندوستانی باوا اس کے آپ جتنے ویڈیو دیکھو یہ گالی پہ گالے گالے پہ گالی تو دوستو یہ تا اندوستانی باوا اس کے آپ جتنے ویڈیو دیکھو یہ گالی پہ گالے گالے پہ گالی اب میں نے سوچا میں اس کے ویڈیو پہ رییکشن کروں اب یہ ٹک ٹک کی چھوٹی بچے ہوگی یہ پتہ کتنی چھوٹی عمر کی بچے ہیں ان کو کیا بول رہے گندی گندی باتیں بول رہے گندی گندی ہر کسی کو یہ گالی کرتا ہے نہ لڑکی کو دیکھتا ہے یعنی عمر سے بڑے بھی ان کو بھی گالی دیتا ہے پاکستان کو اور اسلام کو یہ اندوستانی بہوہ گالی دیتا ہے ان کا یہ کام ہے ورنہ پھر ان کو سب یہ جو سب ان کو لائک کرتے سبسکرائب کرتے ہیں انڈیا میں تو یہ اسی وجہ سے کرتے کیونکہ یہ گالی دیتا ہے اچھا یہ بولتا ہے کہ میں سنجیدد کا فین ہوں اس کا کافی کرتا ہے اب یہ بتاو کہ سنجیدد گالی دیتا تھا اس کا تو لینک دعوت ابراہیم سے تھا اب خود سوچو تو آپ بولتے ہیں کہ میں ہندوستانی بہوہ ہوں یہ کار میں بیٹھ کر لوک لگا کے ویڈیو بناتا ہے اتنا ڈرف ہو کے اس کو ابھی بھی ایک چلنگ ہوا ہے تائلینڈ کا پہلی دوبائی کا ہوا تھا پہ اس نے بولا کہ وہ مسلم کنٹری ہے وہ میں نہیں جا سکتا کوئی وکارزکا ہے ہمارا یوٹیوبر وکارزکا کوئی نہیں بلکہ ہے وکارزکا جانتا ہوں تو اس نے تائلینڈ کا بولا یہ کہاں جا سکتا ہے اس میں ایمان کہاں ہوتا ہے ایمان تو صرف مسلمان ہمیں ہوتا ہے تو یہ اب وہ باہر نکلائے عوام میں کہ میں بڑا فیمس ہو چکا ہوں اب گالیوں سے کوئی فیمس ہو چکتا ہے ہو سکتا ہے انوستانی بوا تو میرے کو ایک جواب جواب دے ویڈیو تو آپ تو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن آپ یہ بتاؤ گالیوں سے کوئی فیمس ہوا ہے یا ہو سکتا ہے تو بس یہ چل نکل لوڑے چل نکل یہ یہ تمہارے ہر ویڈیو میں یہ یہ تو نے ایک فیشن بنا دیا پورے انڈیا کے انڈیا کا محول آپ آپ نے خراب کیا ہے اور آپ نے کیا بھل ہے کشمیر ہمارا رہے اور رہے گا کشمیر بھی لیں گے چھیر بھی لیں گے اور دیکھ بھی لیں گے تم بس دیکھتا رہے تم بس یہ گالیا یہ کچھ نہیں ہوتا ہے تمہارا وہ کیا نام ہے افغانی بھائی جان ہے تو ایک پٹان بھائی ہے جنس کا تمہیں نام بھی نہیں لکتا ایک سوریش ہے یہ چاروں کا روزی روٹ چل رہے ہیں نا یہ پاکستان کی وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف اسلام کے خلاف یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ان کے روزی روٹی چلتا ہے اور سب سے نفسیاتی ہو گیا ہے پٹان بھائی جو ہر بات پہ ہستا ہے ہستا ہے ہستا ہے ہستا ہے اب غانی بھائی بھائی جان تو چلو توڑا صدر گیا ہے ہماری یوٹیوبر دیکھو تمہاری یوٹیوبر دیکھو ہماری عوام دیکھو تمہاری عوام دیکھو کامنڈ کامنڈ میں دیکھو اور سوریش کو سوریش نے جو اللہ کو گالی دینا اب سوریش کو کتنے کتنے سسکرائبر ہو گئے اس کے پانچے ساتھ آٹھ لاکھ سسکرائبر ہو گئے اب غد سوریش